اعمال سے ستیندر پہلی حدیث ہے جس میں تمہارا ایمان اعتقر کی بہت سے یہ در فضل سے پیار ہوئی مگر افسوس اس بات کا ہے کچھ لوگ ہیں بھاری حریف میں بھی حدیثوں کی موضوع پر آگا ہے تیویز اس میں سے نکال دو سترہ اس میں سے نکال دو چودہ اس میں سے نکال دو ایک اسے دھر کی بھیتی ہے جس کو چاہ نکال لگتا ہے جس کو چاہ رکھ لیتے ہیں کیا ہے بھائی جس کو بدا منع ہے سودہ سو سال سے پوری امت منتفق ہے یہ حدیث کی خودت پر ہمیں معاکہ نہیں یہ دعیب ہے یہ موضوع ہے عمر بجمرو ان کی تحقیق یہ تو بات ان کے عقیدے کے خلاف پڑتی دعیب ملاتی موضوع ہو جاتا ہے اس کو بھی ہو ہے یہاں دی شریف آپ کو سنا دیتا ہوں مطلبی ہے اگر آپ کی تشفیر اور مطلبی پڑھنا ہوں ہوں نے وہ مطلبی سمال کیا حضرت امت سے روایہ دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب فتا ہو گئی تو انہوں نے آسمان کی طرف موک کر کے کہا کہ اے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وسیلے سے معاقی مانتا ہوں وہی نازل ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے تو حضرت آدم نے کہا کہ جب تُو نے مجھے پیدا کیا تھا تو میں نے عشق پر لا إله إلا الله اور محمد رسول اللہ دیکھا تھا تو اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم حضرتی ہے جس کا نام تُو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا وہی نازل ہوئی کہ اے آدم بے شک وہ تمہاری ہی اولاد میں خاصی بن نبیدین ہے اگر وہ نہ ہوتے تو کوئی بھی پیدا نہ کیا جائے کتاب ہے تو بڑھانی ابارد حدیث عربی بارد بھی مجھے آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ وہی حدیث کہاں سہل آئے مند ہی نہیں ہے صرف پرام شریف میں اللہ نے اشارتا فرمایا فَتَلَقَّ آدَم مِن رَبِّهِ قَلِمَاتِ فَتَعْوَائِ نہیں آدم کے رب نے آدم کو کچھ کلمہ سکھنا ہے جس پر انہیں کی توبہ کو بھل وہ کلمہ کیا تھے نہیں مانتے دعا حدرد آدم نے جو بار بار کی تھی وہ دعا محرود ہے رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْ خُسَنَا وَإِلَّمَتَعُفِلْلْنَا وَتَعْحَمْنَا لَنَا یہ قرآن شریف میں آدم کسل سے پڑھتے رہتے تھے اپنے ظلم کرنے کا اطراع رب بکا اپنے اپنے لفظ ظلم کی آئے پر اٹھ لیا چوں کہاں گیا تھا وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ شَجَارْتَ فَتَقُونَا مِنَ ظَالِمِينَ اُن ذرہ کبری مجھ جانا کئی ایسانہوں میں تو ظلم کرنا والے ہو جائیں وہ گنتی ہوئی بھول ہوئی اللہ کا من شریفہ دنیا میں بیجنے کے لئے آذر کو محلات کر رہتے ہیں تو جنت سے کیسا بھی جانا دیسائیڈڈ پروریم ہے وہ اندھی جائرون فلرز خلیبہ پہلے بھولتے ہیں زمین میں میں میرا خلیبہ بنا رہو جنت میں نہیں جنت توڑے دن کیا حصے تھی پھر دائمی مخمد اور جنت ہی چھے جہاں آتا توڑے دن جنت پہ رہو تو جانت بار جمین پہ ہے کیونکہ خلیبہ تو جمین میں ہے ہمارے آدم سے بھول میں ہوتی تو جنت سے نہیں لکارے جاتے تھے زمین پہ ہے پھر کھالے کو پیدا جائے مقصد حیاتی کوئی ہے اکنی بڑے زمین بنائیں اور کیا کیا بنائے زمین پہ پھر کھالے آدم کے لئے اصرف المخلوقات کے لئے سب کو مسکر کر دیا انسان کے لئے تو پیدا کیا ہے وہ انسان کھون ہے جس کے لئے پیدا کیا ہے آلہ ہم ہیں وہ اب تو کسی کے سچے میں جیرے بابو لولا کا نما خلقتالفلال لولا کا نما خلقتالفلال اور اس حضیث میں بھی یہ فرمایا جا رہا آدم وہ خاتم النفیم تمہاری اولاد میں ہوں گے اگر وہ نہ ہوتے تھے کوئی بھی میدان نہ کیا جاتا آدم ان سے واجی آدم کو جمین کر دیا ہے ایک حدیث دوسری ایک حدیث میں بھی آنسان حضرت حضرت ابو ریز روایہ دیز السلام نے فرمایا کہ بے شک اچھ مولا کے سامنے ایک نور کا سکون ہے نورانی کھمبا ہے اچ کے دام میں جب کوئی لایلہ اللہ کہتا ہے تو وہ سکون ہیلے لگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روپ جا تو وہ کہتا ہے ایسے روپ جاؤں کیونکہ کلمہ پڑھنے والے ابھی تک کلمہ پڑھنے والے کی ابھی تک مقفرت نہیں ہوئی تو پھر روپ میں الائی ہوتا ہے کہ اچھا میں نے اس کی مقفرت کر دی تو وہ سکون روپ جاتا ہے ایک حدیث دوسرے ایک اور حدیث مقفرت کے حدیث میں حضرت یعالی بن شداد کا کہنا ہے کہ حضرت عبادہ بن سامت نے اس کی ترتیش کی کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ نے پوچھا کہ تم میں اہلے کتاب کا آدمی تو نہیں ہم نے کہا یا رسول اللہ نہیں تو آپ نے فرمایا کہ دروازہ بند کر دو اور اپنے ہاتھ بند کرو اور کہو لائی اللہ علیہ وسلم کی دنسل میں میں تھا بچے جوے مناغ پڑھ رہے ہیں اور بڑے جوش سے اللہ اللہ بتا رہے ہیں ایک ساہی پھو دیکھو کہ وہ روپ جہاں بھجڑتے ہی جا رہا ہے بھجڑتے ہی جا رہا ہے چھے رہے ہیں ایک کیا سو بھی تکلی ہوئے ہیں بچے آتا 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 ہے وہ بھی تکلی ہوئے ہیں بربادی ایک گولچن کی ایک بات ہے بس یہ ہی ایک اٹھوں کا بھی تھا چھوٹ ملے کب تُری باہم کو خوبرا کرنا تو آگیا را را پس لے بربادی ایک گولچن کی بات ہے بس یہ کہ انہوں کا دیتا ہر ڈان پہ انہوں بیٹے ہیں جانے پر انہوں کیا ہو گیا پہ ہر ملی پہ بیدا ہو گئے جانہاں دے وہ سکرہ ملنے نے لیکٹر آزار دارا انہوں نے حضرت کیسا تھا وہ لیکٹر بھیتی پہ کم گیا تھا جانے پہ کمی مزاد کو دکھر پاکے کہ ہمارے 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 سالہ نبانہ سالہ ہے حضرت کے کساب ہی لے پہنچ گئے ہمارے ہمارے یہ تو ہوں کسرائی زلون کے ایٹٹ زگرہ بہاں چاہویاں سے ہمارے ہمارے دوگان میں بھائی نکھنے اپڑا سپڑا ایوگر نے جیس پہتا ہو گیا جیس کو اریفی کی ایک سطر پڑھنا نہیں آتا حضورﷺ نے فرمایا ہاتھ بلند کرو اور کہو لا الہ ایلاللہ بس ہم نے کچھ وقت کے لیے اپنے ہاتھ بلند رکھے ایسے پھر آپ نے فرمایا اے اللہ تو نے مجھے اس قلبے کے ساتھ مدروس فرمایا اور اس پر جنب کا وعدہ فرمایا اور تیرا وعدہ پورا ہوتا ہے اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کچھ خبری دی کہ بے شک اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی ہے لا الہ ایلاللہ ایسا قضانا ہے اللہ ہم سب کو توفیتہ فرمائے کے اس قلبے پر ہمارا ایمان نیحان فکتہ سے فکتہ مضبوط سے مضبوط ہو جائے سوہ شام ہمارا بند ہو جائے یا ایوہ الذین آمدو دور اللہ ذکرن کثیرن کثیرن وسبیتو خبرکتہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان با لو اللہ فکتہ یاکتہ دعوت یاکتہ سحابہ شاہ وسبیتو خبرکتہ اس کی تصویخ بیان کرتے اللہ کو بہت پسند ہے ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممت پر واس فرمائے ایک عیرہ بھی حاضر ہوا ارس کی یا رسول اللہ میں گناہگار اور گناہ بھی بہت رکھتا ہوں آپ نے بیٹھنے کے لئے فرمائے جب آپ کو واس فرامت ہوئی تو آپ نے اس آرابی کو یاد فرمائے وہ حاضر ہوا اور ارس کیا آپ نے فرمایا کہتے ہیں گناہ ستاروں سے بھی زیادہ ہے اس دور کے سائنس نہیں تھی جو آج کے دور کی سائنس ہے تو تو صرف جتنے نظر آئے ادھنے ہی ستارے سمجھتے تھے اور آر سائنس کیا ہوتی ہے جو لوگ سائنس پڑھیں ایک منہ ہے مل وی pro والا پہتے ہوئے کیا دیرے گناہ ستاروں سے بھی زیادہ ہے اس نے کہا ہاں پھر آپ نے فرمایا کہ دیرے گناہ بارش کے خطروں سے بھی زیادہ ہے اس نے کہا ہاں پھر آپ نے فرمایا کہ دیرے گناہ سہرا کی ریج سے بھی زیادہ آسمان کے ستارے بارش کے قدرات سہرہ کی ایتر ریجزار اس نے کہا ہاں پھر آپ نے فرمایا کیا تیرے گناہ درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ اس نے کہا ہاں پھر آپ نے فرمایا کہ تیرے گناہ خدا کی رحمتوں سے بھی زیادہ اللہ اکبر وہ شخص اس کے جواب میں چھپ ہو رہا اور رونے لگا آپ نے فرمایا کہ کچھ غم نہ تھا یہ کلمہ پڑھ لا اداہا اللہ اللہ تیرے ساتھ اعباس دے گا سبحانہ اللہ اگرچہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں تیرے سہرہ کی ریج سے زیادہ رہندے ستاروں سے زیادہ رہندے درختوں کے پتوں سے زیادہ رہندے بارش کے قطروں سے زیادہ رہندے اگرچہ تیرے گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں فرمایا جو کوئی رات دن میں یہ کلمہ پڑھتا ہے اب سنیے اور لا گی مد کو کھیچتا ہے با الہ اللہ بھی اقلیس کیا ہے یہ ذکر میں سکھا جاتا ہے اس کا نام ہے خیر یہ تصدق کی صلاحات ہیں ایک ذربی دو ذربی سے ذربی ذربی طریقہ ہے اس کا تو جو کوئی لا گی مد کو کھیچتا ہے حق تعالیٰ اس کے صرف لاکھی مد کھیچنے سے چار ہزار گناہ ماں پڑھ لیتا ہے اور فرمایا جب بندہ یہ کلمہ پڑھتا ہے عرش کو جنبش ہوتی ہے حکم ہوتا ہے اے عرش سکون احتیار کر عرش عرض کرتا ہے خدا وند تعالیٰ کلمہ پڑھنے والے کو بخذ دے تاکہ میں حالت سکون میں رہوں حق تعالیٰ فرماتا ہے میں نے بخش دیا یہ ہے لا الہی صلی اللہ لکھر کی فضلت ہے برکت ہے ایک حدیث ہے حضرت علی سے روایہ دے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین حاضر ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی میری عبادت کرو جو شخص تم میں سے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو ہوا آئے گا وہ میرے خلے میں داخل ہو جائے اللہ تعالیٰ فرمارے جو شخص اخلاص کے نیت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہو آئے گا وہ میرے خلے میں داخل ہو جائے گا وہ میرے اللہ آپ سے محفوظ رہے گا ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ ذکر کیا کرو جب کوئی مومن لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان برمنا اور بلتا ہے کہ میں تو ایمان والوں کو ہلاک کرنے کا پورا سامان کیا تھا کتنی محنت میں نے کی اور اس نے صرف ایک قرمے سے مجھے ہلاک کر دیا شیطان ہلاک ہو جاتا ہے لا الہ الا اللہ کہنے سے اس کا مشن سب تقاہ ہو جاتا برباد ہو جاتا بھاڑ جاتا وہاں سے لا الہ الا اللہ اسے لئے ایمان والوں کا فیدہ اس کو فرمایا گیا ایک قدید ہے کہ جاننا بہت مقامل آخرت میں کابروں مشرقوں اور نافرمانوں کو سزا دی جائے گی یہ بہت بڑا چی کانا ہے حضرت عمر کا کہنا ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہوئے سنا کہ میں ایک ایسا حکم جانتا ہوں جو کوئی اسے دل سے حق سمجھ کر پڑھ لے اور اسی حالت میں فوق ہو جائے تو وہ آگ سے بجائے گا وہ ہے لا الہ اللہ حضرت عمر مالک سے یہ جوایہ حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شب اللہ کی رضا کے پیچھے نظر کلمہ لا الہ پڑتا ہوا قیامت کے روز آئے گا اس پر جہنم حرام ہوگی بہت سے اور عادیس ہیں انشاءاللہ عالمستان ہماری یہ خوبطبو آج ہم جس کو موقوف کر رہے ہیں اس قرآن کو مہائندہ بہت سے قرآنات ہیں جس کے میں خوبطبو کرنی ہے جو بات میں نے امتدامے کہی لائلہ اللہ کی تقاضے کیا لائلہ اللہ رحمد رسول اللہ کیسے نقاط مسلمان مسلمان کہتے کچھ کو داخل اسلام ہونا دل سے مان رہا اخترار بلسان بلسان و تصدیق بلسان دل سے اخلاف کر لینا تصدیق کر لینا تصدیق جدہ بلسان بلسان لائلہ بلسان بلسان دو مل تصدیق بلسان 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 اصلید آلہ اصل دلی رب احمی جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا اسلیم اسلیم نے بانا ہے کہ سلام لاؤ نہیں تو نفیل ہے رسول ہے اور ہر نفیل پیدایش ہی ولی ہوتا ہے ولی کو کہہ سلام کو بلکر ہوتے ہیں نہیں یہ تو فریل اللہ ہے پھر اسلیم سے مراد کیا اسلیم عمل کا سبھائی اسلیم جو بانا ہے سر نیاز ہم کر دو اپنے آپ کو مکمل طور سے حوالے کر دو سکر دلیئے کلی کا مظاہرہ کرو تمام احکامات مانو لو یہ معنی ہے اسلیم کے لئے اسلام نام ہے اس نظام کا سسٹر کا کہ جب کوئی اس پر داخل ہوتا ہے تو یہ اقرار کرتا ہے کہ میں نے آپ کو حوالے کر دیا ٹوٹل سمیشن مکمل طور پر حوالے کر دیا جب یہ اقرار آپ نے کر لیا قرآن کی آیتیں اس کی تعایر میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَوْوَالِ وَلَمْكُدِ وَتَّمَرَا جب تم نے اقرار کر لیا کہ میں بندہ توں مولا میں تیرا توں میرا تو اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے لیکن اللہ کے ہونے کے لئے کچھ انتہان آتا ہے دیکھرے ایسی ملتی جائے تھاٹھے ویڈیوں ہی ملتی جائے گل جرہ بڑھا بھائی حضرت خلیل سے بھی انتہانت دیئے گئے اور ہم دینِ حنیف دینِ حنیف ہے ہمارا مطاب ہم جب انتہانت لیے جاتے ہیں ہر چھوٹے بڑے سے ہر ایمان والے سے ہر مسلمان سے چھوٹا ہے چھوٹا ہے چھوٹا ہے بڑا جس کی نتنی صلاحیت ہے ہوتا نہ نرسلی کے بچے سے اساسی کا پرچا نہیں کچھا جاتا پی ایسلی کرنے والے سے اساسی کے سوالات نہیں کیے جاتے جس کا دو میار ویسا انتہان حضرت خلیل سے بھی انتہان لیے گئے جب اسلم تو کہا میں نے اپنے آپ کو ہوانے کر دیا تیرے میرے مولا اب انتہان شروع وَإِذِي بَتَلَى إِبْرَاهِمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ چند باتوں میں فَأَتَمَّهُمْ تو ابراہیم نے ان کو پورا کیا جب یہ ہو گیا تو میں رشاد ہوا وَقَالَى إِنِّي جَعِلُكَ لِنَّاسِ امامہ ساری انسانیت کے تم امام ہو تب آپ نے پوچھا قَالَى وَمِنْ ذُرِّيَتِ مولا میری اولاد میرے کو تو امامہ سے بھُکرا کا ساتھ پیدا رہے ہیں سب کا امام بنا رہے ہیں میری اولاد یہ کس ذرا پور طلب ہے سا ہاں قَالَى لَا يَنَعْمُ عَهَدٍ ظَالِمِينَ قَالَى لَا يَنَعْمُ عَهَدٍ ظَالِمِينَ خلیل تمہاری سب آراد امام بہتی ہم اگر اس میں جو ظالم ہوں گے ان کو یہ میرا عہد و پیمان نہیں پہنچے گا ان کو امام میں بناؤں گا جو تمہاری اولاد میں ظلم کرے ایک سچن ہے اس کے سلام نبی کی اولاد بھی اگر نبی کے راستے سے ہٹ جاتی ہے تو حقوقت کے فائدان سے محروم ہو لاتی ہے جب نبی کے اولاد نبی کے راستے سے ہٹ جاتا ہے تو حقوقت کے فائدان سے محروم ہو لاتے کی اولاد اللہ کا نظام اللہ خدرت ہے مسیحیتِ یزدی ہے حکمتِ الہیہ ہے حضرت حضرت سے انجانا ہے کبھی مان سے کبھی جان سے کبھی اہلو ایان سے چڑھا گا میں ہڑے بڑا بھوکروں کا آجے دیکھ پٹے آجے تھالی کہ شخص برامد بھو mình ملحبا 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 آپ کا اذنہ بڑا مندہ ہے جنبنوں کا ایک دن دن تو میری حادث پھولی ہو جائے لے لگ نشک اس کا کچھ بری آس میرے خاندان کے لوگ بھی ذرا ملحبا اگر ان کا بھی کچھ خیال کر سکتے ہیں اور کتنے ہونا لے لے اور کو دے لے ملحبا 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 غریبا رہتے ہیں ہمارے ہماری عبادی میں اور کتنے ہونا لے 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 ساتھ لے لے پھر آکے ساتھ پڑھ رہتے ہیں کہ مجھے آپ کیا ہیں سنا ہوں کہ آپ خلیل اللہ اللہ پہ دوست ہے گھتے ہیں بندوں کے نام پہ مانگا آپ جس کے دوست ہیں اس کے نام پہ مانگ رو اللہ کے نام پہ کہتے ہیں بھولو پورے لے بندوں کے نام پہ جتا تو چاہا لے لے اللہ کے نام پہ پورے لے لے یہ شان ہے خلیل جس نے ہمارے پتاؤں جزا 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 کیا پتہ ہی مقابلوں ابراہیم ایک نوزان ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے میٹھا کہہ سنا ہرے پووفینا آہ ہار سکتے ہیں بھولا وہ آگ رہٹا ہے ساری بیس��یں ہیں آہ میں شکوا پہ مظلے ان جانے جا دیا بھولا وہ جان پرھولنے لے لے تو جو لینے والا تھا نوزان ہے والا اللہ کے نام پہ پھولے دیا ہاں دے دیا میں یہ آسو پہ دوں پاکی سے لے ہاں دیکھو پہ وہ زمائے کوئی انسان نہیں ہوں میں جبریل ہوں اللہ نے اعلان کیا کہ میں ایمار